بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ملکم تو میرے چینل آخری میری ویڈیو ہے وہ لیکچر جوبز اور منسجہ اوڈفینس کے اندر یو ڈی سی ایڈی سی کی جوبز آئی ہیں اس حوالے سے ہے تو ان کو جوبز کو باری باری ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم لیکچر جوبز کو ڈسکس کرتے ہیں تو یہ آپ لوگ سکرنگ دیو پر ایڈ شو رہا ہوگا یہ لیکچرز کی جوبز اناؤنسٹ ہوئی ہیں فیڈرل گورنمنٹ ایڈیوکیشنل اسٹیوشن کیٹ ڈیویجن کے اندر تو اس کے اندر جو ہے نمبرہ ویکنسیز کتنی ہیں اس پر اپلائی کیسے کرنا ہے وہ تمام ہم آپ کو بتائیں گے کس طرح سے آپ نے کرنا ہے تو اس کے اندر لیکچرز کی جوبز ہیں میل کی اس کی کوالیفیکیشن جو چاہیے آپ لوگوں کو وہ ماسٹر ڈگری آپ کی ہونی چاہیے یا اس کی کوالیٹ ڈگری ہونی چاہیے اور اس میں جو سبجیکٹ ہیں اس میں انگلیش ہیں اس کی ایٹین سیٹس ہیں اٹھارہ سیٹیں ہیں کمپیوٹر سائنس ہیں اردو ہے اسلامک سٹیڈیز ہے فیزکس ہے بزنس ایڈنسٹریشن ہے پارک سٹیڈیز ہے ٹوٹل یہ سیونٹی فائیو پوسٹ ہیں اس کے علاوہ اس کے اندر جو ہے فیمیل کے لیے بھی ہیں الگ سے ہیں فیمیل کے لیے اور فیمیل کا جو ہے اس کے لیے بھی کولیفیکیشن سیم چاہیے اور اس میں انگلیش سکسٹین ہے کمپیوٹر سائنس ہے پندرہ اردو نو اسلامک سٹیڈیز چھے فیزکس چھے میتھی میٹکس چھے چھار اور سائیکالوجیز کے علاوہ ساتھ ہیں کہ میسٹری تین ہے پارک سٹیڈیز بھی تین ہے تو یہ بھی سیونٹی فائیو پوسٹ ہیں تقریباً تو اس کے اندر جو ہے میناورٹیز کا کوٹا بھی جو ہے اس کے اندر رکھا گیا ہے اور اس پر اپلائی کرنے کا جو طریقہ ہے اس کا پہلے میں آپ کو پوسٹنگ کا بتا دیتا ہوں کہ اس کی جو پوسٹنگ ہے وہ کہیں پہ بھی ہو سکتی ہے لیکن جو کنڈانومیٹس ہوتے ہیں ان کے گیریان ہوتے ہیں جس طرح سے ہرالپینڈک ہے اس کے اندر کہیں پہ بھی اس کی پورے پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہو سکتی ہے ایج جو ہے اس کے اندر بائیس سے اٹھائی سال تک ہے اس کے لئے پان سال کی اس میں ایج لیکسیشن میں شامل ہے مطلب 33 تک آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد جو باقی چیزیں ہیں جو تین ایئر کا ہیں گلگت بلدستان والوں کے لئے یا جو دوسری چیزیں دس ایئر دس سال لکھا جو گورنمنٹ سرونٹ ہیں جو دو سال اپنے کمپلیٹ کر چکے ان کو بھی ہے پندرہ سال کی جو ہے ریائیت جو ہے ریٹائر جو ہے افیسر ان کو ہے اور جس طرح دوسری یہ ایج لیکسیشن ہوتی ہے روٹین میں یہ ان کو ہے مطلب یہ مخصوص چیزیں ہیں ان کے ساتھ یہ چیز کنیکٹ ہیں اس پر جو اپلائی کرنے کی لاسٹ ڈے وہ تین اپریل دوہزار چوبیس ہے یہ آپ تب تک اس پر اپلائی کر سکتے ہیں اور اپلائی جو آپ نے کرنا ہے وہ آپ نے اس پر آن لائن اپلائی کرنا ہے آن لائن اپلائی کے لیے آپ نے جو ویب سائٹ دی ہوئی ہے اس پر آپ نے مطلب اپلائی کرنا ہے تو اس کا جو میں آپ کو بتا دوں ریگولر اور پرمنٹ کے حوالے سے کہ یہ ٹیمپریری ہیں یا پرمنٹ ہیں یہ جو جوبز ہیں یہ دو سال کے عرصے کے لیے ہیں یعنی کہ دو سال کا عرصہ ہے اس میں اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو جوبز ہیں اس کا عرصہ کم بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک وجہ ہے ایف پی ایسی کے اندر یہ جوبز ہیں اناؤنس ہونے والی ہیں تو اگر یہ اناؤنس ہو جاتی ہیں دو سال سے پہلے پہلے تو پھر ایسا ہوگا کہ جب ایف پی ایسی کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہوگا تو یہ جوبز ختم ہو جائیں گے ان کیس اگر یہ جوبز وہاں پہ اناؤنس نہیں ہوتی تو دو سال بعد یہ آٹومیٹک جو ہے وہ ختم ہو جائیں گے مطلب ان کی جو ٹوٹل ڈیوریشن ہے وہ دو سال ہی ہے دو سال کے بعد ان جوبز نے ختم ہو جانا ہے لیکن یہ دو سال سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں جو maximum جو ڈیوریشن ہے وہ دو سال ہے تو اس پہ اپلائی کرنے کا آپ کو یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ ان کیس اگر آپ کی ابھی کوئی جاو نہیں ہے تو آپ اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں میبھر آپ کی دو سال کے اندر آپ کی کوئی جاو بغیرہ ہو جاتی ہے تو دو سال تک کم سے کم آپ اس میں unemployed نہیں رہیں گے مطلب اگر آپ نے دگری آپ کی mutلقہ ہے آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ ان کا فائدہ ہے دوستہ ہے آپ کو جو ہے آپ کو experience پہ مل جائے گ cause teaching کا آپ کہیں اور پہ بھی اوپلائی کر سکتے ہیں یا کہیں پر ایکسپیرنس ریکوائید ہوتا ہے تو اس سے حساب سے یہ آپ کو کیونکہ ان کی پm وغیر اور وہ بھی جو ہوتی ہے لیکچر کے حساب سے تو اس حساب سے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں تو باقی جو ہے اگر آپ پہلے سے جوب کر رہے ہیں تو آپ کو انریسی بہرے بھی پروائی کرنا پڑے گا اور آن لائن اپلائی کا جو طریقہ وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس ویب سائٹ سے آپ نے اپلائی کرنا ہے اس کے لئے جو ٹیسٹ کے سینٹر ہیں ان کے جہاں جہاں پہ ٹیسٹ ہونا ہے وہ آپ کا راولپنڈی پشاور لاہور ملتان کراچی کوئٹا کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے تو اس حساب سے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے وجہ اس حساب سے آپ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں یہ بہت اچھی جوبز ہیں دوسری جو میں جوب ڈسکس کرنی ہے وہ منسٹی آف ڈیفینس کے اندر جوبز آئی ہوئی ہے لیکن وہ بھی ملٹری لینڈ رینڈ کا ڈونیمنٹ پورٹس کے ڈیو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر آتی ہیں تو اس کے اندر نمبر آف ایکینسیز جو ہیں سب سے پہلے جو ہیں اس ٹی مین کی ہے اس کے لئے میٹرک چاہیے آپ کا ساتھ تین سال کا آپ کا ڈپلومہ چاہیے سرونگ اور ڈراف مینشپ کا اور اس کے علاوہ جو ہے اس کی جو ایج لیمٹ ہے وہ ان تمام جوبز کی سیم ہی ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جو ڈی سی کے اندر جو نمبر آف ایکینسیز ہیں وہ چار ہیں اور اس کے لئے جو آپ کی کونیفیکیشن چاہیے انٹرمیڈی ایٹ چاہیے سیکنڈ ویژن اور ایڈ ڈی سی کے لئے آپ کی سیکنڈ ویژن میٹرک چاہیے لیکن یہ ہے کہ آپ کا جو ہے ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا تھرٹی وٹس پر منٹ جو ہے وہ آپ کا ٹائپنگ ٹیسٹ بھی ہوگا اور اس کے اندر جو نمبر آف ایکینسیز ہیں وہ نو ہیں ایج لیمٹ جو اس کے اندر ہیں وہ اٹھارہ سے پچیس سال تھے کے لیکن اس کے اندر پانچ سال کی ایج لیکسیشن بھی شامل ہے ان جو پر اپلائی کرنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ یہ جو جوب ہیں یہ ریگلر ہے مطلب ایک سال کا آپ کا پروپریشن پیریٹ ہوگا اس کے بعد یہ جوب جو ہیں وہ ریگلر ہو جائے گی تو یہ بہت اچھی ہے پہ جنو یہ اس کے اندر نمبر آف ایکینسیز کم ہیں لیکن جو ہے جوب بہت اچھی ہیں اور دوسری بات ہے کہ جوب ریگلر بھی ہیں یعنی کہ پرمنٹ جوب ہیں اس پہ بھی آپ نے آن لائن اپلائی کرنا ہے یہ آپ کیریر mlc.gov.p کے پہ آپ جا کے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو اس کے اندر ایج لیکسیشن کے جو میں نے پچھلی اس میں بتایا ہے جوب کے اندر تو اس کے اندر بھی سیم چیزیں ہیں کہ اگر آپ ریٹائر ہیں فیصل ہیں تو پندرہ سال کی ایج لیکسیشن ہیں ڈسیمل پرسن ہے تو آپ کو دس سال کی ہے اسی طرح جو دوسری ہے ویڈو سن ہے اور ڈاٹر ہے تو آپ کو پانچ سال کی ایج لیکسیشن شامل ہے تو یہ جو دو نو جوبز ہیں آپ ان پہ اگر آپ انیمپلائیڈ ہیں تو یہ دوسری جو جوبز ہے یہ تو پرمننٹ ہے اس پہ تو آپ نے ویسے لازمی اپلائی کرنا ہے تو پہلے والی پہ آپ نے دیکھ لینا ہے اگر آپ کو سوٹے بلا تو آپ اسے اپلائی کر سکتے ہیں مزید آپ کو کوسٹن جو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تینکیو اللہ حافظ